سو گائز آج کا آپ کا لیکچر ہونے والا ہے ریزننگ کا پنچھ ہول پیٹرن فولڈنگ اینڈ انفولڈنگ پر ہم پریکٹس کوشن کریں گے آپ کے لیے آپ کے اقزام جی کے ایسا بھی پنچائی سیکریٹری کا اقزام جی کے بھی ایسا ہی کا اقزام دوستو اس اقزام میں بھی آپ کو یہ کوشن پوچھے جائیں گے جو آپ کا جی کے بھی ایسا ہی کا کیونکہ جو ریزننگ ہے وہ آپ کو ان دونوں اقزام میں سی ایم دیکھنے کو مل سکتی ہے سو گائز جیسے کہ آپ نے جی کے پی ایسا ہی کا اقزام دیکھا جس میں جو ریزننگ آئی تھی وہ ٹٹو جو آپ کا سلیبرس ہے پنچائیت اکاؤنٹ ہے اس کا سیکریٹری کا پنچائی سیکریٹری کی اگر میں بات کروں سیم سلیبرس ہے ان کا جو ریزننگ ہے لوجیکل جنرل انٹیلیجنسی ریزننگ جو ہے وہ ہی آپ کو اگر آپ بی آل ڈیو کی ریزننگ اگر آپ پوری کمپلیٹ کر لیتے تو جی کے پی ایسا ہی کے لیے آپ کو سپیشل ریزننگ پڑھنے گی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو چیزیں یہاں پہ پڑھنی ہیں وہ ہی چیزیں آپ کو جی کے پی ایسا ہی میں بھی پڑھنی پڑھیں گی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم پریکٹیس کوشن کریں گے جی کے پی ایسا ہی کے اقزام کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا جو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جی کے پریکٹیس کوشن کی ویڈیوز اب آپ کو فری آف کاسٹ ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی ملتی رہیں گی آگے بھی ایسے ہی سسٹم چلتا رہے گا جی کے پہ ہمارے لیکچے چل رہے ہیں کمپیوٹر پہ ہمارے پریکٹیس کوشن چل رہے ہیں آپ ڈسکرپشن باکس میں پورا بھی ایل ڈاویو کا ویزٹ کر سکتے ہو ڈیفرن 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 پلیلسٹ پہ ویزٹ کر کے اور اگر آپ نے تک ابھی تک ابھی تک ابھی تک آپ نے اگر ہی ہمارے 5 سیکشن موک ٹیسٹ پر چیز نہیں کیے ہیں جلدی سے ان کو پر چیز کل کو ان کی چھوٹی سی ایک ٹائپ ہی فیس آپ کو پی کرنی ہے جنرل نالیس کے ہیں اس میں آپ کو ٹونٹی کوشن ہر ایک سیکشن جو ٹیسٹ ہوگا وہ ٹونٹی مارکس کا ہوگا پورا آپ کا بیل ڈو لیو پنچائے سیکریٹری کا جو جی کے کا سلیبس ہے اسی کے انٹائر ریکارڈنگ ہوگا اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی پی کاسٹ پی کرنی پڑی گئے وہ نائنٹی روپیز ہے نائنٹی روپیز میں آپ کو فائیو سیکشن ٹیسٹ ملیں گے جو ہوں گے آپ کے جی کے کے دیئے گے اس واتس اپ نمبر پہ ابھی ہمیں میسیز کیجئے گا ہم آپ کو پی ڈی آف اس کا پروائیڈ کر دیں گے واتس اپ پہ اس میں آپ کے لیے کوئی سکیم بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اسے بینہ کسی ہزاک ہیزیٹیشن کے بینہ کسی تینچن سے انہیں پرچیس کر سکتے ہو دیئے گے اس واتس اپ نمبر پہ ابھی ہمیں میسیز کیجئے اور پی ڈی آف ایک سے دو منٹ کے اندر ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے تو چلیے پھر پریکٹیس کوشن کی طرف چلتے ہیں رڈی رہیے گا کتنے مارکس بنیں گے لاس میں ضرور بتائیے گا جو ایک بیسی کنسرپٹر رہتا ہے اس کا ٹاپک کا اگر میں بات کروں پیٹرن پنچھ ہول پیٹرن فولڈنگ انفولڈنگ کا وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ کے لیے پریکٹیس کوشن ہے تو دیکھئے سب سے پہلے آپ کو کوشن دیئے گے اس کے آپشن ہم یہاں پر دیکھیں گے نیچے دیئے گے اس کے آپشن ان کو دیان سے دیکھ لیجئے گا اب اس کوشن کو ہم اس کا فگر کو اس کو انفولڈ کریں گے اب یہ فولڈ کر کے آپ کو دیا گیا ہے دیکھئے ایک پیپر ہے آپ کو دیا گیا کہ پورا پیپر آپ کا اس طرح سے ہے ٹھیک ہے پھر سے کٹ کر لیتے ہیں اس کو اس طرح سے آپ کا ایک پیپر ہے ٹھیک ہے اس کو فولڈ کیا جاتا ہے اس طرح یعنی کہ وہ پھر کیسا ہو جائے گا اس فار میں ہو جائے گا پھر بولا جاتا ہے کہ اس کو اوپر سے نیچے کی طرف فولد کیا جاتا تھا وہ ایسا ہو جائے گا اب اس کو انفولد کرنا ہے کس طرح سے آپ کو یہاں کیا کیا گیا ایک یہاں پہ ایسے کٹ لگایا گیا یہاں پہ لگا دیا گیا آپ ایک پیپر لے سکتے ہو اس کے تروں اس چیز کو کر سکتے ہو اب میں پھر سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کانسر کیا ہوگا اس طرح سے یہ چھوٹا سا پوشن ہمارا اس طرح سے بن گیا اب ہمیں یہاں پہ کٹ لگانا ہے ایک کٹ ہم نے یہاں پہ لگایا دوسرا کٹ ہم نے یہاں پہ لگایا جب ہم اس کو اگر یہ نیچے کی طرف فولد کیا تھا اپن کریں گے انفولد کریں گے تو اوپر کی طرف ہمیں اس کو کھولنا پڑے گا جس اوپر کی طرف کھولیں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا یہ چھوٹا کرنا تھا بھی بڑا ہو گیا یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا یہ والا کٹ آپ کا ادھر بھی چلا جائے گا اور یہ نیچے والا کٹ آپ کا اوپر بھی چلا جائے گا ٹھیک ہے کلیر ہے اب اس کو آپ نے اس طرف انفولد کرنا ہے جب آپ اس کو اس طرف انفولد کرو گے تو یہ آپ کا کچھ اس طرح سے کھول جائے گا پورا یہ والا ادھر چلا جائے گا اور یہ والا کٹ آپ کا ادھر بھی آ جائے گا اور ادھر بھی اور ادھر بھی اس طرح سے آپ کا یہ کٹ نکل گیا جائے گا اب آپشن میں اگر اس طرح کی کوئی فگر دی گئی ہے کٹنگ میں تو وہ ہی آپ کا رائٹ آپشن ہوگی دیکھتے ہیں کون سا تو رائٹ آپشن آپ کا یہاں پہ صرف آپ کا سی دکھ رہا ہے کیونکہ اس طرح سے ہم نے ایک فگر کو نکال دیا ہے دوستو نیکس کوشن پہ چلیے گا نیکس کوشن کو دیکھئے گا دیان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک پیپر ہے اس کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کیا اس پہ اس طرح سے آپ نے ایک مارک کیا جب آپ اس کو انفول کرو گے تو فگر کی پہچان کیسی کریں گے چلیے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اتنا سا پوشن لینا ہے یہ بھلا دیان رکھنا ہے فولڈ کس طرح سے کیا تھا اسی طرح سے آپ کو انفولڈ بھی اس کو کرنا ہے اس طرح سے ڈاٹ ہے یہاں پہ جب آپ نے اس طرح اس کو فولڈ کیا ہے تو انفولڈ بھی آپ کو اس طرح ہوگا جیسے اسے فولڈ کیا ہے ویسے ویسے اس کو انفولڈ کیجئے گا اب یہ اس طرح سے ہو جائے گا اب یہ اس طرح سے ہوا ہے تو اس کو اوپر کی طرف انفولڈ کرنا پڑے گا جب آپ نے اوپر کی طرف انفولڈ کیا تو یہ آپ کا پہلے تو اس طرح سے آئے گا پھر یہ آپ کا اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے تو یہ آپ کا انفولڈڈ فگر آگی یہ پوری ہم نے انفولڈ کر دی اگر ایسا آپشن پورا اچھے سے نہیں بھنا ہے اس کے لیے سوری ملتا جلتا آپ کو مل جائے گا کونسا آپشن ہے تو آپشن آپ کا مجھے بھی لگ رہا ہے تو رائٹ آپشن آپ کے اس کا بھی ہو چاہے گا ٹھیک ہے آپ ایک پیپر کے تھوڑ اس کو کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک آپ کی نون بربر ریزنگ ہے تو یہ پریکٹس کے ساتھ ہی چیزیں آپ کو کلیر ہوں گی نہیں اگر آپ کو آتا ہوگا تو اگزام میں آپ اسی کوشن کے لیے پانچ سے دس منٹ اپنے ویسٹ کر دو گے اب سی جی آل کا جو اگزام ہوگا اس میں آپ کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوگا پیپر کو فول کھنے کا طریقہ بھی یہاں پہ الگ لگ دیا گیا ہے اب یہاں پہ پیپر کو فول کیس طرح سے کیا گیا میں چھوٹے چھوٹے یہاں پہ لکھوں گا ہمارے پاس ایک ایسی چھیٹ آگئی یہ والا پوشن آگیا یہاں پہ کچھ ایسے پنچ کیا گیا ہے چیک ہے کٹا گیا ہے یہاں سے اور یہاں پہ ایک ٹرائنگل ٹائپ کیا گیا ہے چیک ہے یہاں پہ اس کو اس طرف فول کیا گیا تھا اب ہم اس کو اس طرف انفول کریں گے جب آپ نے اس کو اس طرف کھولو گے تو یہ والا ٹرائنگل آپ کا یہاں پہ بھی شپٹ ہو جائے گا اور یہ والا جب وہ آپ کے کٹ لگایا تھا یہ کٹ بھی آپ کا یہاں پہ ہو جائے گا ایک فولنگ آپ نے اوپر کی دوسری آپ نے نیچے کی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو آپ نے نیچے کی اوپر کرو گے تو وہ کیسا ہو جائے گا یہ کٹ تو ایسے ہی ہاں پہ سیم آ جائے گا اور یہ والا جو پوشن ہوگا یہ ٹرائنگل اُلٹا ہو جائے گا ٹرائنگل اُلٹا ہو جائے گا یہ والا کٹ آپ کا سیم یہاں پہ آ جائے گا ہم نیچے کی طرف کرو گے تو نیچے کی طرف دیا آپ کا کیا ہو جائے گا ٹرائنگل اُلٹا ہو جائے گا کس طرح سے جو آپ کا سیم اوپر دیا گیا ہے اس طرح سے اور کٹ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو کس میں ہے کہ ٹرائنگل کا فیس ایسے اور اس میں ایسے اور اس میں ایسے ہونا چاہیے ٹرائنگل کا فیس اس کا بھی نیچے اس کا بھی نیچے یہ غلط اس کا بھی نیچے ہونا چاہیے یہ غلط اس کا نیچے اس کا بھی نیچے اور اس کا اوپر بلکل صحیح option D is the right option D option جن مچھوں نے آنسر مار کیا بہت بڑیا next question یہ time taking question ہوتے ہیں میں پہلے بتا دوں آپ کو اس کو دھیان سے بہت ہی دھیان سے کرنا پڑتا ہے paper کس طرح سے دیا گیا shape دیکھی paper کی کس طرح سے اس کو آپ نے fold کیا اس طرح سے پھر دوسرے بھی اسی طرح سے اس کو fold کیا تو unfold کر کے وہ کیسا آ رہے گا سب سے پہلے اس کو میں اسی shape میں لوں گا اس shape میں نہیں لوں گا ایسے ہے اور یہاں پہ ایسے روم بس ٹائم بنا ہے یہاں پہ unfold کیا double fold کیا تو unfolding اس کی ایسے ہو جائے گی اور یہ triangle آپ کا یہ سو spare آپ کا ایدھر بھی آ جائے گا روم بس ایدھر بھی آ جائے گا اب یہاں پہ یہ والے portion پہ ہمارا ایک portion نکل گیا آ گیا اب اس کو unfold کریں گے تو یہ extend ہو جائے گا اتنا اور یہ دونوں والے یہاں پہ shift ہو جائیں گے اس shape میں اس shape میں اس shape میں روم بس کی shape میں تو چار کہاں پہ ہیں تو چار ہے آپ کے یہاں پہ option c is the right option ٹھیک ہے next question جنہوں نے c option مار کیا بہت بڑیا sorry سب سے پہلے میں نے یہ بنایا box چھوٹا سا کیوں کیونکہ اس کو fold کر کے یہ ایسا آئے گا اب اس کو cut لگائے گئے ہیں کس طرح سے اس طرح سے اوپر سے cut لگائے دیا یہ چیز اس کی نکال دی ہے یہ نکال دیا گیا یہ بھی نکال دیا گیا ٹھیک ہے اب جب اس کو unfold کیا جائے گا اس طرف کر دیا جائے گا تو یہ جگہ اس کی کھالی ہو جائے گی یہ بھی جگہ کھالی ہو جائے گی یہ بھی جگہ کھالی ہو جائے گی اور یہ بھی بیچ والی center والا کھالی ہو جائے گا اب اس کو اوپر کی طرف اس کو نیچے کی طرف unfold کیا جائے گا تو کس طرح سے ہوگا یہ والا portion آپ کا یہ چھید بیچ میں رہے گا یہ اس طرح سے اور آپ کا یہ والا اور سیم آپ کا یہاں پہ اس طرح سے extend ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ والا سیم ادھر ہی آ جائے گا اور یہ cut آپ کے اس طرح سے آ جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اور یہ والے سیم ادھر اور یہ سیم ادھر تو ایسا آپ کو کہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس طرح کے چار بیچ میں بنے ہوئے ہیں تو چار بیچ میں کہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ ہی آپ کے بنے ہوئے ہیں تو یہ والا ایسا design تو ہمیں نہیں دیکھنے ہو لے گا اب جب اس کو cut کرو گے تو آپ کو یہ کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا ہے جو اس طرح سے corner horn type بنے ہوئے ہیں تو یہ آپ کا option بھی ہو جائے گا next question please circle circle کا کتنا سا portion ہے ایک 1 4th میرے پاس portion ہے circle کا کس طرح سے ہے یہ دیکھیں اس shape میں ہے اور یہ shape کس طرح سے بنے گی اس طرح سے بنائی گئی ہے کیسی ہوگی جب میں نے اس کو اوپر کی طرف unfold کیا تو میرے پاس کچھ اس طرح سے بن چاہے گا یہ والا portion میرا ایسے extend ہو جائے گا یہ والا میرا easy question ہے اب یہ جب اس طرف move کروگے تو obviously آپ کا answer بھی ہی بن چاہے گا خود کپ کر سکتے ہو کیونکہ circle کے اندر چیزیں سیم ہوں گی یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اور یہ پورا circle آ جائے گا ایسے اور یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے اپشن بیزا رائٹ اپشن کلیر ہے دوستو نیکس کوشن دیکھئے گا پرابلم فگر پر فگر کی پرابلم ہے دیکھئے گا اس کو کس طرح سے کیا گیا جلدی سے نیچے سے کر رہا ہے کوئی لیفٹ سے رائٹ سے کر رہا ہے تو کوشن کو جس طرح سے فولد کیا ہے اسی طرح سے انفولد بھی کرنا ہے اب دیکھئے اس طرف سے فولد کیا پھر اوپر کی طرف فولد کر دیا پھر یہاں پہ اس طرح سے triangle اور cut لگا دیا گیا دوستو ٹھیک ہے اب آپ کو کیا بولا کہ اس کو اوپر کی فولد کیا تھا نیچے کی طرف اس کو کر دیا وہ triangle کا اوپر تھا تو یہ الٹا ہو جائے گا اور یہ والا cut یہاں پہ بھی لگ جائے گا دوستو اب یہاں پہ بھی یہ اسی طرح سے extend ہو جائے گا اور یہ کٹ یہاں پہ آ جائے گا یہ کٹ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ triangle same ڈٹو یہاں پہ اور یہ triangle same ڈٹو الٹا یہاں پہ آ جائے گا کیونکہ unfolding اس طرف بھی تھی اور اس طرف بھی تھی triangle یہاں پہ آ جائے گا ایک الٹا triangle یہاں پہ آ دیکھ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے اور یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ figure ہے اس کا جو right option وہ کیا ہو جائے گا scroll کرنا پہ گا تین میری figures آئی تھی جو میں نے آپ کو c option میں بتا دی ٹھیک ہے next question دیکھئے بہت easy question ہے اب اس میں آپ تھوڑا confuse ہو سکتے ہو دیکھ یہ پوشن ہے فولڈ کر یہ ہی آ رہے آپ نے کیا کرنا پیج فولڈ کرنا یہاں پہ کٹ نکال دینا یہ پوشن آگیا جب آپ اس طرح سے فولڈ کیا تو آپ اس طرح سے اپن کرنا پڑے گا یہ کٹ یہاں پہ آئے گا اب یہ اوپر پوری کہانی تھی اب کیا ہو ہے جب یہ پوشن نکل گیا تو ڈائیگرام کس بھی ہو جائے گا کنفیوز کر سکتا ہے کوشن بر تھوڑا مائن لگانا پڑے گا آج کا ہمارا آج آگیا آپ کی سکرین پر جلدی سے دیکھئے گا اب کیا ہو سکتا ہے آپ کو unfolded دی ہو سکتا ہے آپ کو unfolded بھی دی جائے ٹھیک ہے یہ ایک فولڈ پوشن ہے اب اس کو کس طرح سے کھولا گیا ہے کوئی پاتا نہیں تو دیکھتے آپ میں کیا دیکھتے ہیں آپ کے پاس اس طرح سے ایک figure ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کٹ لگایا گیا ہے اور یہاں پہ اس کا ڈاٹ ہے اور یہاں پہ بھی ڈاٹ ہے ٹھیک ہے دوست اگر آپ اگر آپ اس طرف کھولتے ہو تو یہ ٹرائنگل آپ اس طرح شپٹ ہو جائے گا اور یہ ڈاٹ یہاں پہ آ جائے گا اگر آپ اس کو اوپر کی طرف ایک سٹن کرتے ہو تو یہ ٹرائنگل اس طرح سے آ جائے گا اور یہ ڈاٹ آپ کے یہاں پہ آئے جائیں گے اور یہ والے کوشن آپ کے یہاں پہ چھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں چار چار آپ کا یہ ٹرائنگل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے یہ کٹ ٹرائنگل نہیں ہے کٹ لگائے ہیں ٹھیک ہے تو اپشن بھی آج کا یہ لیکچر آج کے ہمارے یہ کتنے کوشن ہوئے 51 سے لے 64 جتنے ہوئے right option بتائیں کہ آپ کتنے ڈھیک ہوئے کتنے گلت ہوئے تو یہ آپ کے لئے ہوم بر کا کوشن ہے اس کا answer آپ نے دینا کمنٹ باکس میں جو بچہ اس کا answer کمنٹ باکس میں دیا جائے گا right option اس کا بتائے گا اگر نہیں پتہ چل ہے تو کسی چھوٹا سا پیز کا ٹکڑا لیجئے اس کو اس طرح سے format میں unfold کیجئے اس کو جیسے انہوں نے کیا ہے بیسے آپ نے کرنا ہے اس طرح سے line ڈال کے دو ڈال کھول کرنا ہے جو بھی آپ کی ان میں سے figure آئی گی وہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانی کی ہوم برک کوشن کیا دا تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا لگا اگر آپ نے ابھی تک سیکشن ٹیسٹ نہیں لیے ہیں اگر آپ نے سیکشن ٹیسٹ نہیں نہیں تو دیئے کہ وات سیکشن ٹیسٹ جی کے اگزام کے لیے آپ کے لیے ہمیں میسیج کیجئے ویڈیف کو اپنے وات سیکشن کیجئے بھی نہ کسی ایرر کی